بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو بلومنگ سکولرز اکیڈمی ملحال مولان کلاس نرسری سبجیکت میتھ لیکچر نمبر پورٹین ڈیل سٹوڈنٹ میتھ کی بک کا پیج نمبر ٹوئیٹی فور اوپن کریں گے پیج نمبر ٹوئیٹی فور اور یہاں پہ ہمارا ٹوپک ہے کاؤنٹ میچ اینڈ ٹریس کاؤنٹ کن کو کرنا ہے یہاں پہ نمبرز دیئے گئے ہیں ہم ان کو کاؤنٹ کریں گے تو چلے پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی کاؤنٹ کرو بیٹا نمبر فائیو سیکس سیون ایٹ دوبارہ سے کاؤنٹ کرتے ہیں فائیو سیکس سیون ایٹ ہم نے یہ نمبرز پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کو کاؤنٹ کر لیا ہے اب ہم میچ کریں گے کن کے ساتھ میچ کرنا ہے یہاں پہ پکچرز دی گئی ہیں ہم ان پکچرز میں ہم ان پکچرز کو کاؤنٹ کریں گے جو جو نمبرز آئے گا ہم اس پکچر کے ساتھ میچ کر دیں گے ایرو سائن کے درو سے تو سب سے پہلے کونسا نمبر ہے نمبر 5 تو نمبر 5 آر ریڈی آئیس کریمز کے ساتھ ایرو سائن کے درو سے میچ ہے ہم اس کو دوبارہ سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 کتنی آئیس کریمز تھی 5 تو یہ ایرو سائن کے درو سے 5 کے ساتھ میچ ہے اب نیچے آتا ہے نمبر 6 تو نمبر 6 کو ہم دونیں گے کہ کونسی پکچر میں نمبر 6 آتا ہے سب سے پہلے کیا ہے کینڈلز تو ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 یہ تو 7 ہے ہم نے نمبر 6 کاؤنٹ کرنا ہے بیٹا نیچے کس کی پکچر ہے ٹوتھ بریشز کی تو ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ تو 8 ہے ہم نے نمبر 6 کو کاؤنٹ کرنا ہے آئیس کریمز اور ریڈی 5 کے ساتھ میچ ہے تو نیچے آتے ہیں یہ کیا ہے کیپسی کمز ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنی ہیں 1 2 3 4 5 6 کتنی ہیں 6 اب ہم نمبر 6 کو ایرو سائن بنا کے میچ کر دیں گے کیپسی کمز کے ساتھ یہ کتنی تھی 6 تو ہم نے نمبر 6 کے ساتھ اس کو میچ کیا اب نیچے آتے ہیں 6 کے بعد کونسا نمبر آتا ہے 7 اب ہم یہاں پہ دوبارہ سے کاؤنٹنگ کریں گے کہ کس پکچر میں نمبر 7 آتا ہے کینڈلز کو پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 کینڈلز کتنی ہیں 7 ہم نمبر 7 کو کینڈلز کے ساتھ ایرو سائن کے دھرو سے میچ کر دیں گے 5 6 7 میچ ہیں اب نیچے آتے ہیں نمبر 8 پہ نمبر 8 اب ہم یہاں پہ ایک ہی پکچر رہ گئی ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنے ٹوٹھ برشز ہیں 8 اب ہم نمبر 8 کو ٹوٹھ برشز کے ساتھ میچ کر دیں گے ہم نے نمبرز کو کاؤنٹ بھی کر لیا نمبرز کو میچ بھی کر لیا اب ہم ان کو ٹریس کریں گے آپ نے بھی ٹریس کرنا ہے بیٹا میرے ساتھ پہلے کونسا نمبر لکھا ہوا ہے نمبر 5 سیدھی لائن لگائی ایرو سائن کو فالو کرتے ہوئے نمبر 5 کو ٹریس کیا نیچے آئیں 5 کے بعد نمبر 6 ڈاٹ پہ پینسل کو رکھا ایرو سائن کو فالو کرتے ہوئے نمبر 6 بنایا نمبر 6 کے بعد نمبر 7 آتا ہے تو نمبر 7 کو بھی سیدھی لائن لگائی تھوڑی سی ٹیڑی کارنر بنایا کیا بن گیا 7 7 کے بعد نمبر 8 راؤنڈ شکل بنائی نیچے سے بھی راؤنڈ شیئر یہ کیا بن گیا نمبر 8 ہم نے نمبرز کو کاؤنٹ بھی کیا پکچرز کے ساتھ میچ بھی کیا اور ٹریس بھی کار لیا اب ہم نیکس پیج پہ جائیں گے پیج نمبر 25 پیج نمبر 25 پہ ہم آ گئے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کاؤنٹ اینڈ رائٹ یہاں پہ بھی پکچرز دی گئی ہیں ہم ان کو کاؤنٹ کریں گے اور جو نمبر آئے گا وہ بلینگ بلوکز میں لکھ دیں گے چلیں بیٹا آپ بھی میرے ساتھ کاؤنٹ کرو یہ برنجلز ہیں ہم ان کو کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 کتنے ہیں 5 یہاں پہ کون سا نمبر لکھا ہوا ہے 5 اب ہم نیچے آئیں گے یہاں پہ نیکس پہ جائیں گے نیکس پکچر پہ یہاں پہ پیرٹس ہیں ہم پیرٹس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 کتنے پیرٹس ہیں بیٹا 6 ہم یہاں پہ کون سا نمبر لکھیں گے نمبر 6 اب ہم نیچے آئیں گے یہ کیا ہے بیٹا apples apples کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 کتنے apples ہیں 7 تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے نمبر 7 لاس پکچر پہ آتے ہیں یہ کیا بنی ہوئی ہیں cats cats دیکھیں ہو یعنی آپ نے اب ہم cats کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنی cats ہیں بیٹا 8 یہاں پہ ہم نمبر 8 لکھیں گے برنجلز کتنے تھے 5 پیرٹ 6 ایپل 7 اور cats 8 پیج نمبر 25 بھی ہم نے solve کر لیا یہ تھا آج کا ہمارا کام آپ نے اچھے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے take care اللہ حافظ 10 لکھیں گے 10 تکرین 7 10 آپ کھنی بنی ver تکرین بیر ابتائع